کی دشوئے کے بعد اب ہم کریں گے شیئر نمبر چار اور شیئر نمبر چار کی پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے رتبہ دان محبت رتبہ دان محبت کا جو مینی یہ وہ ہوگا محبت کا انچا مقام اور اس کی قدروں کی امت کو پہچانے والا یعنی محبت کا جو ایک بلند رتبہ ہے اس کی قدر کرنے والا اس کو پہچاننے والا حالت کہتے ہیں کیفیت کو تیرے شوق میں شوق کہتے ہیں زوق کو اور شوق کا مطلب ہوتا ہے عشق محبت کیا سے کیا ہو گئی ہے یعنی کہ حالت کا خراب ہو جانا پہلے حالت کیسی تھی اور اس کے بعد کیا ہو گئی ہے اچھا جی جو اس کو ہم پڑھنے ہیں سنفی عدب وہ غزل ہے شائر کا نام حسد محانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنفی عدب غزل شائر کا نام حسد محانی اور اس کا مفہوم ہوگا اے محبوب میں تیرے اونچے رتبے کی قدر کرنے والا ہوں تجھے پانے کی چاہت میں میری حالت جو ہے وہ کسی دیوانے سے کم نہیں ہے تجھے پانے کی چاہت میں میری حالت کسی دیوانے سے کم نہیں ہے اب اس مفہوم سے ریلیونٹ جو ہے وہ ہم تشریح کریں گے اور تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے دو سے تین نام حسد محانی کے بارے میں جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اسی کی دو ٹو سے تری لائنس جو ہے وہ آپ لکھیں اس کے بعد کسی شیر میں کیا شاہر نے کہا ہے زید شیر میں حسد محانی راہ عشق میں آنے والی تکالیف کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق کے مراحل جو ہیں وہ بڑے کھٹر ہوتے ہیں عاشق صدمات یعنی صدمے دکھ سہتے سہتے جو ہے وہ جان سے گزر جاتے ہیں دراصل عاشق کو مشروب کی رضا اور خوشی جو ہے مطلوب ہوتی ہے یعنی کہ ایک جو عشق کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہمیشہ جو ہے وہ خوشی اور رضا جو ہے وہ چاہتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ سردھڑ کی بازی لگانے سے گریس نہیں کرتا لیکن ستم صریفی یہ ہے کہ عاشق جس قدر محبوب پر جان چھڑکتا ہے محبوب اتنا ہی سے نظر انداز کرتا ہے یعنی جس جس لمحے جو ہے عاشق اپنے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محبوب اسے اتنا ہی نظر انداز کرتا ہے محبوب کی یہی جو لاپرواہی ہے وہ عاشق کو جان سوختہ رکھتی ہے اور عاشق محبوب کی چاہ پانے میں جو ہے وہ تماشا بن کر رہ جاتا ہے یعنی جس قدر وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسی قدر اس کو جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے اور محبوب کی یہی لاپرواہی جوتی ہے وہ عاشق کو آشک کی جو حالت ہے وہ بگاڑ کر رکھ لیتی ہے اور حسد محانی شیر میں مزید بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب ذرا نظر اٹھا کر دیکھ تو صحیح جنہوں نے تمہاری محبت کا دم بھرا تمہاری چاہت کے لیے آج جس مقام کو پہنچ گئے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یہ لوگ کیا مقام رکھتے تھے وقال حفظ وزا اور عزت نفس ان لوگوں کی شان ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ یہ سب کچھ تمہاری محبت میں ہار چکے ہیں یعنی ایک جو انسان میں عاشق میں انا تھی جو وقال تھی جو عزت نفس تھی وہ اس کی شان تھی لیکن محبت میں جو ہے یہ سب کا سب ختم ہو چکا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محبت میں شاعر جو ہے وہ ہار چکا ہے یعنی محبوب کا جو تغافل ہے وہ محبت کے لیے جان لیوا ہوتا ہے یعنی محبوب کا جو لاپرواہی ہے وہ محبت کرنے والے کے لیے جان لیوا ہوتی ہے اچھا جی اس میں آپ جو ریفرنس لکھیں گے وہ یہ ہیں جی عذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا اور سیکنڈ ریفرنس جو ہے جسے عشق کا ضربے کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے تو یہ شیئر نمبر چار کی جو ہے وہ دشریر جو آج ہم نے کی اسے آپ نوٹ بک پر لکھ کر جو ہے ایک بار پریکٹس کیجئے گا